آخری وقت آیا تو حضرت عبو بکر صدیق نے حضرت علی کو بلائیا اور ان کو بسیعتیں کی کہا یا علی اذا آنا مٹو اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے رسول اللہ کا غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دیتا کیونکہ حضرت علی المتضاء نے حضور کو غسل دینے کا شرم پایا تھا بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو غسل دیا تو کچھ پانی حضور کے چشم خانوں میں ٹھہر گیا پہلے تو میں اس کو روی سے چوسنے لگا پھر میں نے کہا کہ ایسا پانی مجھے اور کہاں سے ملے گا اور میں نے ہونٹ قریب پر کے اس پانی کو نوشے جان کر لیا کہا میرا سینہ علومِ مادفت کا خزینہ بن گیا تو کہا اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے رسول کریم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا اور یہ بھی وسیعت کی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا مجھے انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دے کے دفن کر دینا اس لیے کہ نئے کپڑوں کی نسبت نئے لباس کا حق دار مرنے والے کی نسبت جینے والا زیادہ ہے تو وہ کسی اور کے کام آ جائیں گے مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا اور پھر کہا کہ میری لاش کو اٹھانا دنازہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کے روزہ کے پاس لے جانا اور عرض کرنا ہے یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے اگر ادھر سے کوئی حاضری کا اشارہ مل جائے تو پھر حضور کے قدموں میں دفن کر دینا ورنہ مقابل المسلمین جنت البقی میں میری طرفین کر دینا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میں اس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو فجاء علی مسترجین حضرت علیہ المتضاب بھاگتے ہوئے آئے اور آپ کی زبان کے پر لفظ تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آپ نے حضرت علیہ وقع صدیق کے چہرے سے قپڑا ہٹایا اور یہ لفظ کہے آج رسول اللہ کی خلافت ہم سے جدا ہو اور اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اقبر کو حُسل دیا گیا اور حُسل دینے کے بعد آپ کا جنازہ پڑا گیا پھر مدینے کی گلیوں سے گھما کر کے حضور کے روزہِ انور کے سامنے رکھ دیا گیا اور یہ لفظ حضرت علیہ صدی اللہ تعالیٰ نہوں کے کہتے ہیں ہم ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ابو بکرین یستازینوں کا یہ ابو بکر ہیں آپ کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں پھر پھر ہم نے درود پڑھنا شروع کر دیا حضرت علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ دروازہ بند تھا اور تالہ لگا ہوا تھا اچانت تالہ کھلا اور پھر کنڈی بھی کھلی اور دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب اللہ الحبیب لینہ الحبیب اللہ الحبیب مشتاق یار کو یار سے ملا دو یار تو پہلے یار کا انتظار کر دا تو کہتے ہیں پھر حضور کی قربت میں حضرت سیدہ صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی گئی